الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو زی گیپ 75 میلی گرام کیپسول کے بارے میں اگائی فرام کریں گے زی گیپ 75 میلی گرام کیپسول جس کی فارمولیشن پری گیپلین ہے اور یہ ہیلٹن کمپنی نے مینیفیکچر کیا ہے ناظرین اس کے بارے میں آپ کو اگائی فرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے بزرگ جن کو بلڈ پیشر کا مسئلہ ہو جن کو شوگر کا مسئلہ ہو ان میں یہ بہت زیادہ پرابلم پا جاتی ہے کہ پاؤں کے اڑییں چلنا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں میں سوئییں چھپ جاتی ہیں یا بازو کی رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ بہت زیادہ سون ہونے کے بعد بلکل سو جاتی ہے اور بے جان سی ہو جاتی ہے ناظرین ان پیشنٹ کو چاہیے زی گیپ 75 میلی گرام کیپسول جن کو شوگر اور بلڈ پیشر کا پرابلم ہو یا ایسا پیشنٹ کو شرف شوگر ہو اور بلڈ پیشر نہ ہو یا بلڈ پیشر ہو اور شوگر نہ ہو کوئی بھی ایسا مری جس کے ہاتھ پاؤں سون ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں میں سوئییں چھپ رہی ہوں ان کو چاہیے زی گیپ 75 میلی گرام کیپسول صبح شام کھائیں یہ ناظرین بیسکلی نرف ٹرانک ہے ہمارے جو نرفز میں پرابلم ہوتی ہے جس میں جیسے ہمارا جلد کا حصہ کے نرفز ہے جو ہم پرداش نہیں کرتا ہمارے جسم کو اس کی وجہ سے وہ بے جان ہو جاتا ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے ناظرین پری گیابلین استعمال کر جاتا ہے ناظرین پری گیابلین 75 میلی گرام کیپسول 30 پلس پیشنٹ صبح اور ایک شام بھی کھا سکتا ہے اس میں ناظرین ہلکی سی ہنودگی ہوتی ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں 75 میلی گرام کے میں 150 میلی گرام بھی ہوتی ہے آپ روزانہ ایک رات کو کھا سکتے ہیں اس میں بہت سے مقدار ہیں 25 میلی گرام 50 میلی گرام 75 میلی گرام 150 میلی گرام تک یہ پری گیابلین موجود ہوتا ہے تو 300 میلی گرام میں صرف گیٹس کمپٹی نے مینیفیکچر کیا ہے ہلٹن کمپٹی نے مینیفیکچر نہیں کیا ناظرین آپ یہ صبح شام 75 میلی گرام کیپسول کھانے سے جن کے ہاتھ پاؤں میں سوئییں چھپتی ہوں ناظرین پندرہ سے بیچ دن کھانے سے ان کو فرق بڑھ سکتا ہے اور یہ لگاتا ناظرین ایک سے دو مہینہ آپ کھا سکتے ہیں ناظرین ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمیں شکریہ کا موقع دیں دسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر موجود ہے کوئی معلومات لینی ہو کوئی میڈسن منگوانی ہو ہم حاضر ہیں شکریہ السلام علیکم جی